غازہ میں آئی ٹی ایف کا پھر بڑا حملہ یو این آر ڈابلو اے سکول پر بھیشن بمباری حملے میں قریب 15 لوگوں کی موت ایک درجن سے زیادہ لوگ غائل تصویر آپ دیکھیں جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے اور یہ بھی جانکاری مل رہی ہے ایک درجن سے زیادہ لوگ غائل ہوئے ہیں اور جبکہ 15 لوگوں کی موت ہو گئی ہے یو این آر ڈابلو اے سکول پر یہ بھیشن بمباری کی گئی ہے تصویر آپ دیکھیں کس طرح سے بمباری کے بعد دھوئے کا غبار آسمان میں اٹھا نظر آ رہا ہے اور اماس کا خوخار کمانڈر اور القصام برگیٹ کا چیف محمد دائیف کو آئی جی ایف نے مار گرایا ہے جس کے بعد ایرانی پروکسی گٹ بدلہ لینے کے لیے ازرائیل پر تاپ اور توڑ حملے کر رہا ہے اس بیچ قیاس لگائے جا رہے ہیں اب القصام کی کمانڈ کون سنبھالے گا دو نام سامنے آ رہے ہیں جو دائیف کی طرح اسرائیل کو دھلانے کا منصوبہ پالے ہوئے ہیں یعنی دائیف کی موت کے بعد بھی ہماس رکنے والا نہیں ہے بلکہ اس نے سات اکٹوبر سے بھی بڑے حملے کی دھمکی دے ڈالی ہے جبکہ ہزباللہ اور ہوتی پہلے سے ہی حملہ ور ہیں ادھر ایران بھی چین روس کی مدد سے پروکسی گٹو کو ہتھیار بھیج رہا ہے ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کیا دائیف کی موت سے عرب میں بارودی زلزلہ آ چکا ہے کیا اسرائیل کو اب اسٹتوہ بچانے کی جنگ لڑنی پڑے گی ہزباللہ کے حملوں سے کہراتے اسرائیل کے زخموں میں آخرکار مرہم لگ ہی گئے نیتن یاہو کے خلاف بڑھتے ویروت کی آواز اب تھوڑی کم ہو سکتی کیونکہ سات اکٹوبر کے حملے کا ماسٹرمائنڈ مارا گیا ہماس کے اوپریشنل کمانڈر کا خاتمہ ہو گیا ملیٹری وینگ ارل کسام کا چیف دفنہ ہو گیا اور یہ اس کا ثبوت ہے کیسے بانکر بسٹر بم گرا کر اسرائیل نے اس کا کام تمام کر دیا یہ وہی ویڈیو ہے جسے آئی ڈی ایف نے جاری کیا جس میں آئی ڈی ایف کے جیٹ نے ائر سٹرائک کی اور ٹھیک اسی جگہ ٹارگیٹڈ اٹیک کیا جہاں ال کسام کے چیف محمد دائیو کے چھپے ہونے کی خوفیہ جانکاری ملیٹی دونوں کے بیچ سرنگ نیٹورک بنایا ہوا ہے جس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں پانچ منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے یہ یہ یہیہ سنوار کے خان یونس سے بھاگنے کا ویڈیو ہے اس نے سرنگ نیٹورک کا استعمال کیا تھا موساد کا انپوٹ ہے کہ اسی طرح دائیو بھی بھاگا تھا اور علمہ واسی میں ٹھیک اسی طرح کے بانکر میں چھپا تھا جیسا بانکر خان یونس میں یہایا سنوار کا تھا آئی ڈی ایف نے ٹھیک اسی بانکر کے پاس بم گرائیا جہاں پر محمد دائیو کے ہونے کا دعویٰ کیا گیا لیکن اس کے جد میں کئی لوگ بھی آگئے نموے سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور ٹیم سو سے زیادہ لوگ خائل بتایا جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ منسٹری کی طرف سے یہ ادھیکاری جانکاری دی گئی ہے کہ بانکر کے آس پاس بم گرنے سے کئی لوگ زخمی بھی ہوئے اور کئی لوگ مر بھی گئے ہیں مل مواسی گازہ کا آخری چھوڑ اس کے بعد بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا ہے یہایا سنوار اور بھائی محمد سنوار بھی یہیں چھپے ہو یا پھر وہ گازہ چھوڑ کر بھاگ چکے اب دائف کے بعد ان کی باری جبکہ کئی اور نام لسٹ پہ ٹارگٹ نمبر ایک اسمائل ہانیا حماس جی ٹارگٹ نمبر دو یہایا سنوار حماس جی ٹارگٹ نمبر تی محمد سنوار یہایا سنوار کا بھائی ٹارگٹ نمبر چار مارون عیسان ٹپٹی چیف الکسان سعودی عرب میڈیا میں دائف کے مارے جانے کی رپورٹ جس میں آگے دائف کی جگہ کون لے گا اس کا بھی کھیاس لگایا جا رہا ایک طرف کہا جا رہا ہے محمد سنوار الکاسام کا نیا چیف ہو سکتا وہ یہایا سنوار کا بھائی ہے اور حماس میں یہایا آپریشنل کمانڈر اس لیے محمد سنوار کو کمان مل سکتی جبکہ مارون عیسا بھی اس پت کے لیے دعوے دار کیونکہ وہ نائف کا قریبی تھا اور الکاسام کا ٹپٹی کمانڈر بھی تھا یعنی اب جو بھی الکاسام کی کمان سمحلے گا وہ آئی ڈی ایف کے نشانے پر آ جائے گا ویسے بھی نیتن یاہو نے کہہ دیا ہے کہ جب تک حماس کی ٹاپ لیڈرچپ ختم نہیں ہو جاتی یہ آپریشن جاری رہے ہر ایک کو دائف سے بھی پھینکر موت مارا جائے اور ارب میڈیا میں اس بات کا شور ہے کہ دائف کا ختمہ ہو چکا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے پانچ سو ٹن کے بانکر بسٹر بم سے حملہ ہوا اور ایف سکسٹین فائٹر جٹ سے اسرائیل نے بسٹر بم گرایا تھا اسرائیل نے المواسی کے ریفیوزی کیمپ پر حملہ کیا تھا ٹھیک اسی جگہ جہاں ریفیوزی کیمپ میں محمد دائف چھپا ہوا تھا محمد دائف کے ساتھ کمانڈر راف سلامہ بھی وہاں پر موجود تھا راف سلامہ خان گونیس ملیٹری ونگ کا چیف تھا راف سلامہ کا شف درند دفنا دیا گیا تائف کے شف کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی گئی آئیڈی ایف نے یہ دو تصویریں جاری کی ہیں جس میں ایک طرف حملے سے پہلے علموالی کا ریفیوزی کیمپ ہے جہاں بانکر بسٹر بم گرایا گیا دوسری طرف حملے کے بعد کی تصویر جہاں حملہ ہوا تھا دونوں میں انتر ساپ ہے حملے سے پہلے دیکھ رہے پیڑ کیمپ اور امارت حملے کے بعد کی تصویر میں قائم اب وہاں ایک بڑا گٹھا دیکھ رہا ہے دائف کی موت سے ایرانی پروکسی تم تمائی ہوئے اب اسرائیل پر تین طرف سے حملہ شروع ہو گیا لیبنان کی طرف سے ہزباللہ راکٹ داگ رہا ہے گازہ کی طرف سے ہماستے حملے شروع کر دیئے لال ساگر سے ہوتی اسرائیلی پورٹ پر مسائل اٹیک کر رہا ہے یعنی اسرائیل سے پرتی شوٹ لینے کے لیے ایرانی پروکسی بیٹ چین اس لیے تابر توڑ حملے کیے جا رہے ہیں ہجباللہ نے اتری اسرائیل کے ایک کریت شمونہ میں بھیشن بمباری کی یہ حملے اس نے دائف کے مارے جانے کی خبر کے بعد کیے ان حملوں میں چار ملٹری پوسٹ کو خاک کر دیا ہجباللہ نے دعوی کیا ہے اس نے لگاتار 23 برکان مسائل دھاک کر کئی علاقوں میں بھیشن تباہی مچائی ان حملوں میں ہجباللہ نے راکٹ کے علاوہ برکان مسائل اور ایٹی جی ایم کا استعمال کیا خاص طور سے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جہاں اسرائیل نے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں مرکان مسائل سے انہیں تباہ کر دیا حالانکہ اسرائیل نے دعوی کیا ہے کہ اس نے کئی راکٹ کو انٹرسپٹ کر لیا ان حملوں کا جواب اسرائیل نے پروکسی گھٹوں کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے لیا سیریا کی راجدھانی دمشق کے پاس مسائلے دا کیا جس میں ایک سیریای سینک کی موت ہو گئی یہ حملہ ملٹری سائٹ پر ہوا حملے سے عمارت میں آگ بھی لگ گئی اس کے علاوہ ایران کے کشان میں موجود ڈرون فیکٹری میں بھی آگ لگ گئے اور نتانچ نیوکلئیر سائٹ کے پاس بھی ویس فورٹ ہوا اندیشہ جتایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہو سکتا حالانکہ ایران کی طرف سے ابھی تک اس کی پشتی نہیں کی گئی سوال اٹھ رہا ہے کیا ان سب کھٹناوں کا سمبند دائیت کی موت سے کیونکہ ایرانی پروکسی گھسے میں وہ بدلہ لینے کے لیے حملے کر رہے ہیں جبکہ اسرائیل ایران اور اس کے سمرتھت سنگٹھنوں پر حملے کر کے بتا دینا چاہتا ہے کہ وہ ہر یدن کے لیے تیار یورو ریپورٹ ٹی وی نائن ڈھارت برچ اور یوکرین کے چاسی بیار میں روس کا حملہ کے 52 ایم ہیلکاپٹر سے بھیشن بمباری حملے میں یوکرین کے کئی ڈھکانے تباہ ہو گئے تو کے 52 ایم ہیلکاپٹر سے یہ اٹیک کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے دعویہ یہ کہ یوکرین کے کئی ڈھکانے دوسط کیے گئے ہیں اور جس طرح سے پتن بریگیڈ نے یوکرین کا وناش کیا ٹھیک اسی طرح سے تباہی یورپ میں ہونے کی آشنکہ جتائی جاری ہے اور جانتے ہیں اس آشنکہ کے پیچھے کی وجہ ہے کریملین کی بارودی وارنی دراصل روس نے اعلان کیا ہے کہ اس کی مسائلوں کے ٹارگٹ پر یورپ ہے یورپ یہ دیشوں کی رازدھانی ہے کسی بھی وقت روسی مسائلوں سے یورپ کا کونہ کونہ دہل سکتا ہے یورپیہ دیشوں میں بارودی بھوچال آ سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ پتین کا فوکس یوکرین کی بجائے یورپ پر کیوں شفٹ ہوا کیوں یورپ کے وناش کا بلوپرنٹ پتین نے تیار کیا دیکھئے سپورٹ دھرتی کے ایک کروڑ ایک لاکھ اسی ہزار ور کلومیٹر حصے میں پھیلا علاقہ جس میں موجود ہے چووالیس دیش اور انچوالیس دیشوں کی آبادی قریب پچھتر کروڑ یعنی دھرتی کی کل آبادی کا قریب 10 فیصدی حصہ ہم بات کر رہے ہیں یورپ مہدویب کی اور جانتے ہیں اس وقت یورپ میں آنے والا ہر شہر ہر پران ہر ملک اور قریب 75 کروڑ لوگ خوف میں جینے کو مجبور ہیں یورپ کے کونے کونے میں دہشت پھیلی ہوئی اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک شخص ہے وہ ہے روسی پریزیڈنٹ ولادیبر پتن دراصل روسی میڈیا ریپورٹس میں دعوی کیا جا رہا ہے کہ یوکرین کے بعد پریزیڈنٹ پتن کا آگلا ٹارگٹ یورپ ہے کسی بھی وقت روس یورپیہ دیشوں پر حملہ کر سکتا ہے یورپیہ دیشوں کی راجدانی روسی ڈیفنس کا پرائم ٹارگٹ ہے دعویٰ ہے کہ یورپ پر مسائلوں کے ذریعے روس حملہ کرے روسی ڈیفنس نے یورپ پر حملے سے جوڑی تیاری بھی پوری کی روسی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ کریملین کے وار روم میں موجود پتن نے اپنے ٹاپ کمانڈروں کے ساتھ حملے سے جوڑی میٹنگ تک کر لی اتنا ہی نہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ پتن یورپیہ دیشوں کے چپے چپے پر نظر بنائے ہوئے کہاں سب سے پہلے اٹیک کردہ کہ ان ہتھیاروں سے اٹیک کردہ یہ سارے بلیوپرنٹ پتن نے تیار کر لیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اچانک ہی پتن کا فوکس یوکرین سے یورپ پر کیوں شفٹ ہوا آخر کیوں پتن یورپیہ دیشوں کی کیپٹلز کو دہلانے کا پرند لے چکے تو اس کی وجہ ہے روس کے خلاف ناٹو کا وار پلان دراصل ناٹو سمیٹ میں روس کے خلاف بڑا اعلان کیا گیا وہ یہ کہ یورپیہ دیشوں میں جلد لانگ رینج مسائلوں کی تیناتی ہوگی پنٹگن یورپیہ دیشوں کو مسائلوں کی کھیپ سپلائے کرے گا ٹوم ہاک اور ایس ایس سکس ایس جیسی مسائلے پنٹگن یورپ دھیجے گا جرمنی میں سب سے پہلے لانگ رینج مسائلے تینات کی جائیں ناٹو کے اس اعلان کے ساتھ ہی پھتن آگ ببھولا ہو گئے اور اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جرمنی سمیٹ یورپ کے تمام دیشوں اور ان کی راجدھانیوں کو دہلانے کی بارننگ پریملن دے چکا یورپ کے جن جن دیشوں میں امریکی مسائل کی خیب پہنچے گی روسی بریگیڈ یورپ کے ان تمام دیشوں کو مسائل حملوں میں راک کر دے گی یورپیہ دیشوں کی راجدھانی ہماری مسائلوں کی ٹارگیٹ پر کرملن کی طرف سے حملے کا آدیش جاری ہو چکا یورپیہ دیشوں کی راجدھانی بوتن بریگیڈ کا پریم ٹارگیٹ اور روس نے بھی صاف کر دیا ہے کہ روسی مسائلیں یورپ پر حملے کے لیے تیار ہیں ایسے بھی یورپ کے کن کن شہروں پر مسائل ورچہ ہوگی کن شہروں کو بوتن سب سے پہلے تباہ کر سکتے ہیں یہ بھی جان لیجئے روسی مسائلوں کا سب سے پہلا اٹیک جرمنی کی راجدھانی برلین میں ہی ہو سکتا ہے جس کی روسی بارڈر سے دوری قریب 1200 کلومیٹر کیونکہ جرمنی میں ہی امریکی لانگ رینج مسائلوں کی تیناتی سب سے پہلے ہوگی یورپ میں پتن بریگیٹ کا دوسرا ٹارگیٹ پولینڈ کی راجدھانی وارسوہ ہو سکتی یہ روسی بارڈر سے محض ملنے والے ہتھیاروں کا انٹری پوائنٹ اسی طرح بریٹن کی راجدھانی لنڈن پر بھی روس مسائلوں سے حملہ کر سکتا لنڈن سے روسی بارڈر کی دوری قریب 200 کلومیٹر حالانکہ بالٹیک سی یا پھر کلیننگراد سے لنڈن پر مسائلے داگی جا سکتی یوکرین جنگ میں روس کے خلاف کھڑے فرانس پر بھی بھوٹن کی مسائلے مسائلوں سے حملہ ہو سکتا کیونکہ یہ دونوں ملک یوکرین کو ایف سکسٹین لڑاکو ویمانوں کی کھیپ سپلائے کر رہے ہیں دراصل یورپ کے یہ وہی دیش ہیں جو ناٹو میں بھی شامل ہیں اور ان کا یوکرین جنگ میں سیدھا دخل بھی اسی بیچ امریکی لانگ رینج مسائلوں کی دیناتی ان ملکوں میں ہونا سیدھے طور پر پوٹن کو چیتاؤنی لہذا پوٹن نے ناٹو پر دباؤ بنانے کیلئے ایسا داؤں کھیل دیا جس کے بعد بریسلز سے واشنگٹن تک کوہرام بت چکا دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ کریملین کی دھمکی کے بعد امریکی جاسوسی ویمان روس کی گتیویدیوں کی جانکاری جٹانے بلیک سی کے پاس پہنچ چکے اب یہ دیکھتا ہوگا کہ پوٹن کی وارننگ کے بعد ناٹو کیا اپنے ویسلے سے پیچھا ہٹتا ہے یا پھر یورپ میں تیسرے وشوید کے آگاز کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے بیارل رپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش اور وہ انٹرنس میں روسی سینہ کا بڑا حملہ روسی آٹیلری کا ویڈورن کا کیسٹن روس نے یوکرین کے تین ٹھکانو رکشہ بھی بڑھ گئی ہے لیکن ڈر برقرار ہے پچھلے دنوں زیلنس کی نیعلان کیا تھا کہ ان کا مقصد پوٹین کا انت ہے اس کے بعد یوکرین کے خفیہ پرمک نے بھی کہا کہ پوٹین کو مارنے کی کوشش کئی بار کی جا چکی ہے لیکن کامیابی نہیں ملی ایک طرف یوکرین کی سینہ روسی فوج کا مقابلہ کر رہی ہے تو دوسری طرف یوکرینی خفیہ ایجنسیاں پچھلے دو سال سے ایک ادھورائی مشن کو پورا کرنے میں جھٹی یوکرینی خفیہ ایجنسی کا سب سے بڑا مشن ہے پوٹین کا خاتمہ پوٹین کو مار کر یوکرین اس یدھ کا رکھ موڑنا چاہتا حملے کا بدلہ لینے کے لیے یوکرین پوٹین کی زندگی کا انت چاہتا ہے پوٹین کے ہتیا کی کوششوں کی چرچہ کی وجہ ہے روس اور یوکرین دونوں طرف سے آئے دھاوے یوکرین خفیہ ایجنسی کے پرموک کریلو پودہ نیو نے دعویٰ کیا ہے کہ پوٹین کی ہتیا کی کئی بار کوشش کی گئی لیکن یوکرین کو ناکامی مل اس کے جواب میں کریملین کے پروکتہ دمیتری پیسکوو نے کہا ہے کہ انہیں کیف سے اس خطرے کی پوری جانکاری ہے اور وہ احتیاط پرت رہے ہیں روس کی ایجنسیوں کے سامنے چنوٹی صرف یوکرین کی پلان کو ناکام کرنے کی نہیں پوٹین کی جان کے دشمن کئی اور دیشوں کی خوفیہ ایجنسیاں بھی روس یوکرین وار میں ایک طرف پوٹین کا فیس ہے تو دوسری طرف زیلنسکی امریکہ اور ناٹو دیش کو لگتا ہے کہ پوٹین کے انت سے یدھ کا انت ہو سکتا ہے تو دوسری طرف روس زیلنسکی کو مار کر جیت حاصل کرنا جاتا ہے روس کی سرکار کو شک ہے کہ امریکہ کی سی آئی اے اسرائیلی موساد اور بریٹش خوفیہ ایجنسی پوٹین کی ہتیا کی سازش بنا چکے حالانکہ پوٹین کی ہتیا کرنا اتنا آسان نہیں کیونکہ پوٹین زیادہ تر وقت گریملین کے سرکشت دفتر میں ہی رہتے ہیں اور ان کی سرکشہ میں کئی باڈی گارڈز دن رات لگے کسی سے آرڈر کی ضرورت نہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پوٹین کو بچانے کے لیے آس پاس موجود ان تمام باڈی گارڈز کو کسی کی بھی جان لینے کی جھوٹ پچھلے سال روس کی ایک سیکرٹ ریپورٹ سے خلاصہ ہوا تھا کہ پوٹین کی ہتیا کے لیے 27 سیکرٹ ایجنس کی ٹیم تیار کی گئی مداری بلی سی آئی اے کی کچھ ایجنس بھی دھور کی ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں اس کے بعد پوٹین کی سرکشہ کی سمیقشہ کی گئی اور کئی نئے نیام لاغو کر دیئے پوٹین کی نجی زندگی جس طرح سے ایک رہسے ہے ویسی ہی رہسمائی ہے پوٹین کی سرکشہ جس کے بارے میں روس کے بڑے بڑے افسروں کو بھی پوری جانکاری نہیں ہوتی پوٹین کے ساتھ تینات رہنے والے ادھکاریوں کے پاس بینا کسی وارنٹ کے تلاشی گرفتاری اور دوسرے سرکاری ایجنسیوں کو آدیش جاری کرنے کا ادھکار پوٹین خود بھی بے حد چکننے رہتے ہیں پوٹین سولہ سال تک KGB کے جاسوس رہ جاسوس بننے سے پہلے انہوں نے لمبی ٹرینننگ لی سیکرٹ ایجنٹ کی طور پر کام کرتے ہوئے پوٹین KGB میں لیٹین کرنل کے عہدے تک پہنچے وقت کافی بیٹ چکا ہے لیکن پوٹین کو سب پوٹین جانتے ہے کہ کسی بڑے نیتا کو کسی دیش کے جاسوس کیسے شکار بنا سکتے پوٹین اگر احتیاط برط رہے ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ امریکہ کی خوفیہ ایجنسی CIA پوٹین کو آشنکہ ہے کہ امریکہ ان کے کافلے یا گھر پر ڈرون اٹیک کروا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ پوٹین کی ہر مومنٹ اچانک ہوتی اور پوٹین اپنی بولٹ پروف اور بم پروف گاڑی میں ہی رہتے پوٹین کی ذرکشہ کی ذمہ داری روسی نیشنل گارڈ پر ہوتی اس کا گٹھن سات سال پہلے پوٹین نے کیا تھا اسے کافی حد تک یوکرین کی ڈرون ٹرگیٹ کو سباس دیا روس کے حملے کا ویڈیو سامنے آیا تو اب تک روس اور اس کا سائی ہو کی بیلاروس نیٹو امریکہ کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے لیکن اب اس گٹ بندن میں تیسرے کردار کی انٹری ہوئی ہے جو پہلے سے ہی امریکہ کا کٹر پرتیدون دی ہے اور اب وہ اس کی فوج نیٹو بورڈر کے پاس ڈیرہ ڈال چکی ہے آخر کیسے نیٹو امریکہ کے ایک داؤں سے بڑھ کا ڈرائگن لے اس رپورٹ امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی جہاں سے 9 سے 11 جولائی تک ناٹو کی سمیٹ ہوئی ناٹو کے اس شکھر سمیلن میں روس یوکرین جنگ کے ساتھ ساتھ ڈکشن چین ساغ اور تائیوان کرائیس کو لے بھی بات چیت ہوئی ناٹو میٹنگ میں جہاں روس کی گھیرابندی کا پلان تیار کیا گیا تو وہی تائیوان کی مدد کرنے کے لیے امریکہ نے چین کو للکھا رہا بس پھر کیا ناٹو منترانہ سے بھڑھ چین نے نہ صرف تائیوان کی گھیرابندی کی بلکہ روس یوکرین جنگ میں بھی انٹری مارنے کا اعلان کر دی اور اس بھی شروع کی ڈکشن چین ساغر میں ہو رہی ڈرل میں چین روس کی یو تپوت شامل ہوئی اتنا ہی نہیں چین کی نو سینہ نے ایک بار پھر تائیوان کی گھیرابندی کی پی ایلے کے سولہ ایرکرافٹ اور نو جہازوں نے تائیوان سیما میں خوز پیک کی اب تک چین پردے کے پیچھے رہ کر روس کا سمرتھن کر رہا تھا دعوی تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ یوکرین جنگ میں روس کو ہتھیاروں کی سپلائی بھی چین کی طرف سے کی گئی مگر ناطو سمیٹ کے بعد ڈرائگن اب خود روس کے ساتھ کھڑا ہو چکا جہاں ایک طرف ناطو بارڈر پر ڈرائگن کی تائیوان جاپان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہے کیونکہ دکشن چین ساگر میں روسی نو سینہ کے ساتھ نیول رل تو چین کر ہی رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ تائیوان کی گھرابندی کے لیے جن پنگ نے اپنی بریگیٹ کو کھلی چھوٹ دی مطلب یہ کہ ڈبل فرنٹ پر امریکہ کو اکسانے کے لیے روس چین اور میلاروس کی سینہ ایک ساتھ جھوٹ چکی وہی پتن بھی ناطو کی سمیٹ کے بعد آکرم اکرم 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 کر چکے جہاں ایک طرف یوکرین پر تابر توڑ حملے کیے جا رہے ہیں بھٹو اور یوکرین کے لیے صرف روس اور میلاروس ہی خطرہ تھے مگر جنگ میں چن پنگ کی اینٹری کے ساتھ ہی جنگ کا ناصر پستار ہوا ہے بلکہ اس کے پہلے سے زیادہ ودھونسک اور بناشک ہونے کی آشنکہ بھی بڑھ گئی بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت بچ چین اور جاپان کے بیچ ہائیپرسونک ہتھیاروں کی ریس شروع ہو گئی ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جاپان نے اپنی 89 سال پرانی نیتی بدل دی ہے اور آواز کی گتی سے 25 گناہ تیزی سے حملہ کرنے کی تیاری کر دی ہے کیا چین جاپان کے آئیپرسونک ریس کہیں وارڈ وار 3 کا سنکیت تو نہیں چھے اگست 1945 کو ایسے ہی ایک ایٹمی انگاری نے جاپان کے حس سے کھیلتے ہیروشیما شہر کو جلا کر خاک کر دیا تھا تین دن بعد 9 اگست 1945 کو ایک اور ایٹم بم ناغ ساکی میں پھٹا اور جاپان کی سین شکتی چھن بھن ہو گئی اس سروناش نے جاپان کو اس قدر بھی بھی کر دیا کہ اس نے مہاویناش کے ہتھیار اور سینہ تک رکھنے سے ادکار کر دیا لیکن وستار وادی چین کی خات چالوں نے جاپان کو ایک بار پھر بدل دیا ہے دوسرے وشویت کے 89 سال بعد جاپان چین کو جواب اور بیجنگ کو برباد کر دینے والی ہائپر سونک مسائل بنا رہا ہے یہ صرف ایک مسائل لانچ نہیں ہے یہ ورلڈ وار 3 کا سب سے بڑا سنکیت ہے کیونکہ اگر آج آر پار کی نوبت آگئی تو وجے اس کی ہوگی جس کی ہائپر سونک تیار ہیں تینات ہیں اور چین اور جاپان کے بیچ بھی شن ہائپر سونک ریس شروع ہو گئی ہے مینشری آف ڈیفنس جاپان کے آفیش یوٹیوب چینل پر چار جلائی کو ایک ویڈیو جاری ہوا اور پورے چین میں ہائپر سونک سپیڈ سے خوف فیل گیا جاپان کی اس مسائل کو دیکھ کر چین کی نیوکلئر راکیٹ فورس حرقت میں آگئی کیونکہ یہ صرف ایک مسائل کا لانچ نہیں یہ 89 سال بعد سربناش کا وہ سامان بنانے کی طرف جاپان کا پہلا بڑا خدم ہے جس کے نشانے پر چین جاپان کی ایجنسی ایٹی ایلے ہائپرسونک انٹی شپ مسائل وکسٹ کر رہی ہے یعنی ایسی مسائل جو ہائپرسونک رفتار سے سمندر میں وستار وادی کے وارڈ شپ کو تباہ کر سکے جاپان نے ایمیرکا کی سمندر کنارے اس مسائل کے پہلے چرن کا سفل پرکشن کیا کیلیفورنیا کی سمندر کنارے ہائپر ویلوسی گلائیڈنگ پروجیکٹ ٹائلز یعنی HVGP کے دو پری لانچ پرکشن کیے پہلا چار جولائی گو جاری کیا مرشتری اور ڈیفنس نے دعوی کیا ہے کہ ایسے ہائپر سونک ہتھیار کا پری لانچ ہے جس کی رینج 900 کلومیٹر ہے اسے 2026 میں جاپان گراؤنڈ سیلف ڈیفنس فورٹس نے تینات کیا جانا ہے جاپان کی ملسو بیشی انڈسٹریز HVGP کو بوشتر کے ذریعے ہائپر سونک سپیٹ تک پہنچ جائے جائے گا پھر اس کا بار ہیڈ الگ ہوگا اور 900 کلومیٹر دور تک کی لکشے کو خاک میں ملا دی گا ہائپر سونک ہتھیار سربناش کی پکی گارنٹی ہیں کیونکہ ایک بار لانچ ہو جانے کے بعد آواز کی گتی سے 25 گنا تیز آٹھ کلومیٹر پرتی سیکن کی رفتار سے پرمانو پرہار کرنے والے اسر کو روک پانا اسمبھو ہے لیکن اب چین اور جپین اس اسمبھو کو بھی سمبھو کرنے کی ریس ایک سیکنڈ میں چار کلومیٹر ایک منٹ میں 240 کلومیٹر ایک گھنٹے میں 1400 کلومیٹر چین کے پاس پرمانو ہتھیاروں اور ہائپرسونک مسائلوں کا سب سے بڑا زخیرہ ہے اس کی سب سے نئی دی ایف سیونٹین ہائپرسونک مسائل کو فلحال دنیا کے کسی بھی موجودہ ایئر ڈیفیس سسٹم کے لیے انٹرسپٹ کرنا چین کی ہائپرسونک مسائل دی ایف سیونٹین کا پورا نام ہے ڈونگ فنگ سیونٹین دی ایف سیونٹین مسائل پچیس سو کلومیٹر دور تک پانچ میک کی ہائپرسونک سپیڈ سے حملہ کرنے میں سکشم ہے دی ایف سیونٹین مسائل کا وزن پندرہ ہزار کلو ہے اور یہ گیارہ میٹر لمبی ہے کچھ دن پہلے بینٹا گن نے بھی سویکار کیا تھا کہ چین کی ڈی ایف سیونٹین کو روکنے کے لیے اس کے پاس کوئی بھاوشالی ایئر ڈیفنس سیسٹم نہیں ہے اس لیے ہند پرشاند شیطر میں چین کی ہائپرسونک مسائلوں کے خطرے سے نپٹنے کے لیے امریکہ اور جاپان مل کر نیا ہائپرسونک انٹرسپٹر بنا رہے ہیں ہائپرسونک مسائل اور ہائپرسونک مسائل انٹرسپٹر کے لیے جاپان اب تک ایک بلین امریکی ڈالر یعنی قریب تیراسی لاکھ کروڑ روپے خرچ کر چکا ہے ایک طرف جاپان اور امریکہ کی مل کر دنیا کی سب سے تیز سب سے وناش اور سب سے آدھونک ہائپرسونک مسائل بنا رہے ہیں دوسری طرف پہلے ہی ہائپرسونک مسائل بنا چکے چین کے سنگ ہوا وشوید دیل میں چینی نیا رڈار بنایا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ رڈار ایک ساتھ دس ہائپرسونک مسائلوں کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھار وش امریکہ کے پورو راشپتی ڈونل ٹرمپ پر پینسلوینیا میں جان لیوہ حملہ ہوا اس وقت وہ ایک ریلی کو سمبودت کر رہے تھے اس کے بعد ریلی میں تاور توڑ کھولیاں چلی حملے میں ٹرمپ کی جان بال بچی ہے ٹرمپ اس بار چناو میں بائیڈن کو کانٹی کی ڈکر سیکیورٹی کی بڑی چوب ٹرمپ پر گولی چلانے والے شخص کون تھا اور وہ کیسے منچ کے اتنے قریب پہنچا اس ریپورٹ میں وستار سمجھے سرپل لالپی کے پہنے ہوئے ٹرمپ جوش سے بھرے بھاشن دے رہے اور سمرتھک تالیاں بجا رہے تاری لگا لیکن کچھ ہی سیکنڈ بات گولیاں چلنے کی آواز آئی تین گولیوں کی آواز آئی اور تیسری گولی پوڈیم پر کھڑے ٹرمپ کے کان کو جھوٹی ہوئی گولیوں کی آواز سنتے ہی پور راشپتی ٹرم چھک گئے اور پوڈیم کی آڈ میں چھپ گئے ٹرمپ کے نیچے گرتے ہی ریلی میں چیخ پکار مچ گئی ٹرمپ کے نیچے گرتے ہی سیکرٹ سرویس کے گارڈ منج پر پہنچ گئے سیکیوریڈی گارڈز نے ٹرمپ کو چاروں طرف اور اوپر سے بھی سرکشہ گھیرے میں لے لی اس کے بات سیکیوریڈی گارڈز نے حالات کا جائزہ لیا جان لیوہ حملے کے بعد ٹرمپ سیکیوریٹی گھیرے میں کھڑے ہوئے اور گارڈز کو روک کر جنتہ کی طرف رکھ کر کے بولے we will fight یعنی جم جاری رہے گی ٹرمپ کا یہ جوشیل انداز ان کے تیور دکھا رہا گھائل ہونے کے بات بھی ٹرمپ نے جنتہ سے بات کی تصویروں میں نظر آ رہا ہے کہ شوٹر کی گولی ان کے کانگ کو جھوٹی ہوئی گزری شوٹر کی گولی ٹرمپ کے کانگ کو جھوٹی ہوئی گزری اور اگر گولی دو ملیمیٹر بھی اندر کی طرف ہوتی تو ٹرمپ کو گولی لگنے کے بعد ریلی میں بھگدر مچ گئی اور لوگ سمجھ نہیں پائے کی وہ سورکشت ہیں یا نہیں ڈانل ٹرمپ کو جس وقت گولی مارنے کی کوشش ہوئی اس وقت منج کے ٹھیک سامنے ایس 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 پریس کے ایک فوٹو جنرلیس ریلی کی تصویریں لے رہے تھے انہوں نے جو بتایا ٹرمپ پر جب جان لے وقت منج کے پیچھے سے بھی لوگ موبائل سے ویڈیو بنا رہے تھے یہ ٹرمپ پر حملے کا دوسرا اینگل جس میں گولیوں کی آواز ساپ سنی جا سکتی گولی چلاتے ہی حملہ ور کو ٹرمپ کی سیکرٹ سرویس کے سنائپر نے مار گر آئے حملہ ور کا نام تھومس میتھیو کروکس ہے اس کے عمر 20 سال اور پینسلوینیا کا ہی رہنے والا گھٹ ناگرم کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ہم لور ایک ٹرین چھوٹر تھا اور اس نے ٹرمپ کے ریلی کے لیے ایریا کلیرنس کے پار بڑی چترائی سے منچ سے 400 میٹر دور اپنی لوکیشن سیٹ کی تھی ٹرمپ کے منچ کے دائیں اور ایک شیٹ پر شوٹر تھا اور منچ کے قریب سیکرٹ سارویس کا سنائپر شوٹر کی منچ سے دوری قریب 400 میٹر کی تھی ٹرمپ پر گولی چلانے والا حمل ایک ٹرین شوٹر تھا اس نے سنائپر گن کا استعمال کیا سنائپر گن سے کروکس کا سٹھیک نشانہ کچھ میلی میچر سے چھوک گیا رائیفل سے نکلی گولی ٹرمپ کے کان کو چھوکر نکلی گولی لگنے سے ایک ٹرمپ سمرتھک کی موت ہو گئی جبکہ ایک ٹرمپ سمرتھک گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا سیکرٹ سرویس ایجنٹ کی گولی باری میں شوٹر موکے پر ہی مرا گیا ٹرمپ کو گولی لگنے کے بعد امریکہ کی راجنیٹی میں بھوچال آ گیا اسے سیکیورٹی میں چھوک اور سازش دونوں طرح سے دیکھا جا رہا ہے سوال اٹھ رہے ہیں کہ پور راش پتی کی سرکشہ میں اتنی بڑی چھوک کیسے ہوئی حملہ ور ٹرمپ کی ریلی میں ہتھیال لے کر کیسے پہنچ سیکرٹ سرویس کو حملہ ور کی بھنک کیوں نہیں لگی ماملے کی جانچ ایف بی آئی کو سوپ دی گئی ہے اور ایف بی آئی پتا لگا رہی ہے کہ سازش میں کون کون شامل ٹرمپ کو معمولی علاج کے بعد اسپتال سے چھٹی دے دی گئی لیکن ان کے سرکشت رہنے کو امریکہ میں ایک کرشمے کی طرح پیش کیا جا رہا ہے ٹرمپ کی جان بچانے کے بعد ان کی بہو لارا ٹرمپ نے ایک تصویر جاری کی اس میں ٹرمپ کے پیچھے ییشو نظر آ رہے اور ایک ہاتھ سے ٹرمپ کی اور چلی گھولی روک رہے ٹرمپ کی جان تو بچ گئی لیکن ایک بار پھر امریکہ کے وہ گھولی کانٹ سطح پر آ گئے جن میں راشت پتی اور پور راشت پتی یا تو مارے گئے یا زخمی ہوئے جان دو بار جان لیو ہملا ہوا 1981 میں رونالڈ ریگن پر چھے گھولیا چلائی گئے 2005 میں جورج و بوش پر جورج کی تبلیسی میں گرینیڈ ہملا ہوا اس کے علاوہ امریکہ کے چار راشت پتیوں کی ہتھیا ہو چکی 1865 میں ابراہم لینکن کی گھولی مار کر ہتھیا کر دی گئی گھولی کان میں ٹرم کی جان بچ گئی مانا جا رہا ہے کہ اس سے ٹرم کے لیے سہنو بھوٹی بڑے گی اب ان کی جیت کی امید پہلے سے زیادہ بڑی ہوئی مانی جا رہی بیور ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت راش وارزون سے کور اپ ڈیٹے کیٹس میں روس کا بہت بڑا حملہ یکرینی الیٹرونک وارفیر سیسٹم تباہ روسی سینا نے لیسنٹ ڈرون سے حملہ کیا امریکہ یکرین کیلئے سپیشل میسائلوں کا پروڈکشن کر رہا ہے سپیشل میسائلوں کی خیب جلدی یکرین پہنچنے والی ہے ان میسائلوں سے یکرین روس میں کافی اندر تک حملہ کرنے میں سفل ہو گئی یعنی ایٹی اے سی ایم ایس سے کے بعد یکرین کو ایک اور لمبی دوری تک مار کرنے والی مسائل مل لے جا رہی ہے سوال یہی ہے کہ آخر اس کا پرڈام کیا ہوگا امریکہ کے اس قدم کے بعد پتین اور ان کی سینہ نیٹو کے خلاف سین ابیان چھڑ سکتی ہے یوکرین یدنہ بہر ویدھون سکھ ہو گیا روس اور یوکرین دونوں نئے نئے ہتھیاروں سے حملے کر رہے ہیں بروس ہی سینہ یوکرین کی دھرتی کو جلا رہی ہے تو یوکرین بروس کی زمین پر تباہی بچا رہا ہے جس طرح سے اٹیک اور کاؤنٹر اٹیک ہو رہا ہے اس سے دولوں دیشوں کی سینہ کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے واشنگٹن میں ہوئی نیٹو سمیٹ میں نیٹو نے یوکرین کو مدد کا بھروس دیا تو یوکرین کے حوصلے بلند ہو گئے واشنگٹن میں نیٹو کی بیٹھا ختم ہوئی اور یوکرین کا بھین کر کاؤنٹر اٹاک کرس ندر میں بھی یوکرینی فورس نیٹ ڈرون سے دھاوا بولا حملے میں روس کی پاور گریٹ بھس بہو گئی وول گو روڈ میں یوکرین نے روس کے ٹی او ایس ون اے راکیٹ لانچر کو ٹارگٹ کیا اٹیک میں روس کا راکیٹ لانچر تباہ ہو گیا کرس میں یوکرینی سینہ نے روس کے ہتھیار گودام پر دھماکے کیے گودام میں بھیجر آگ لگ گئی خارکی میں یوکرین نے روس سینہ کے ٹھکانے کو ٹارگٹ کیا روس کے گیارہ سینک مارے گا ید بھومی میں زیلنس کی اور ان کے رکشہ منتری نے بشیر بریگیڈ اور کولمبیائی لڑاکوں کو بھیج دیا روس سینہ سے اب یہی لڑاک موڑچا لے رہے ہیں فرانس نے یوکرین کو ہر ضروری مدد دینے کا اعلان کر دیا فرانس کے راشتر پتی ایمینویل میکرو نے کہا ہے کہ جنگ میں شامل ہوئے بنا فرانس اسی تطھا یوکرین کی مدد کرتا رہے گا ادھر امریکہ یوکرین ایئر فورس کے لیے نئی مسائل بنا رہا ہے اس مسائل کا نام ہے ارائن 225 کلو وجنی یہ مسائل ہوا سے فائر ہوگی اس کی رینج ہے 470 مانا جا رہا ہے کہ اس مسائل کے ملتے ہی یوکرین روس کے اندر اور ودھون سکھ حملے کرتے میں کامیاب ہوگا لیکن روسی سینا اس سے پہلے ہی یوکرین کو میٹا دینا چاہتی روس یوکرین کی سینی اور انرجی ٹھکانو کو چلانے کے لیے فاب 3000 بموں سے حملے کر رہا ہے روسی سینی نے فاب 3000 بم سے یوکرین کے تین انرجی ٹھکانو کو تہہس نہہس کر دیا روسی سینی نے یوکرین شہروں پر سمندر سے بھی حملے یوکرین پر کروز مسائلے داگی گئے روسی سینی کی مسائلوں نے ڈونیس میں ایک بس ٹاپ کو بھی ہٹ کیا بس ٹاپ جل گیا خارکیو میں روس نے اسک اندر مسائل سے حملہ کر ٹرین پارکنگ لوٹ کو تہہس تہہس کر دیا روس نے بھی چند حملہ کر جیپوریزیا گوڑا دو الیکٹرونک وارفیر سسٹم دھوست ہوگا زہر روس جس طرح سے حملے کر رہا ہے اس سے کچھ دنوں میں یوکرین فورس سرینڈر کرنے کو بجبور ہو سکتی پیارا روی پورت ٹی ویڈای پارترش